پاکستان تحریکین صاحب کے چیرمن عمران فانس صاحب پر آج جو قاتلانہ عملہ ہوا ہے ان کو اس کے حوالے سے پوری قوم میں تشویش پائی جاتی ہے کہ اس طرح پوری قوم پریشان ہے اس حوالے سے تو جس طرح آج بلدی و ٹاؤن کے ذمہ دار کیسے سے آپ اس درنے میں موجود ہیں کیا موقع پر آؤں گا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ بچ گئی ہے خان صاحب زخمی ضرور ہوئے لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک کا بہت بہت کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی ہماری کوئی اوفیشل کال پر لوگ نہیں ہے یہ یہاں بلتیا کیا وہاں میں یہاں جو ہے ایک میسیج ہماری طرف سے یہ ضرور چلا کہ ہمیں اتجاج ریکارڈ کرانے جارے ہیں لیکن اس کے بعد وقتن فوقتن ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے اپنی گاڑییں خود پار کر دی لوگ جو خان سے محبت کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے درنے کے اندر یا ہمارے سے اتجاج کے اندر نہ کسی کو کسی نے کالی تھی نہ کسی کا شیشہ ٹوٹا نہ کسی سے بتمیزی ہوئی لیکن ایک پرومن اتجاج تھے وہ ہم ریکارڈ کرار ہیں اور ابھی تک کرار ہیں انشاءاللہ جب تک مرکز سے کال نہیں آتی ہمارا اتجاج یہ جاری رہے گا اچھا اس طرح کیسے پرومن اتجاج آپ نے اس وقت بلدی اٹاون میں جاری ہے سب سے بڑا درنے کا مطام ہوئے ہیں دیکھیں اس وقت جو ہماری کور کمیٹی کا اجلاس جو مرکزی کور کمیٹی کا اجلاس ہے وہ چل رہے اور وہاں سے جو فیصل ہوگا اس کو فولو کیا جائے گا لیکن اب تک کیونکہ جب تک وہاں سے اگر کوئی نہیں آتی ہمارے پاس کوئی خبر یا وہاں سے کوئی اعلان نہیں ہوتا تو تب تک اگر ہمیں یہاں ایک مہینہ بھی بیٹھنا پڑے تو ہم تیار ہیں اس کے لئے انشاءاللہ سیاست میں گولی کی گنجائش نہیں ہے اگر سیاست میں تشدد ہوتا رہے گا تو اس حوالے سے پاکستان کی جو جمعی رہے تھے وہ ڈی ریل ہوتی رہے گی خان صاحب نے ثابت کیا بھولی لگنے کے بعد بھی انہوں نے عوام کو نیاد کیا اور ہاتھ لے رہا تھے تو قوم کے کیا جذبات ہیں دیکھیں یہ ہوتا ہے لیڈر اور سیاستدان میں فرق عمران خان صاحب لیڈر ہیں اس کو اپنی ملک سے بڑا وہ پیار کرتے ہیں اپنی عوام سے بڑا وہ پیار کرتے ہیں ان کی جو ابھی بھی جب وہ آئے تو ان کا یہی میسیج آئے کہ ہم نے پور امن رہنا ہے اور انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی ضرورت پڑی تو یہ تو کراچی کے ایک مقام ہے اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم ہردال کی بھی گول دے دیں گے اور پورا کراچی ہم بند کر کے بھی دکھا سکتے ہیں پاکستانی قوم بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آخری دم تک آخری سانس تک امران خان کے سچانہ پشانہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کیمرہ من دکھائے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جو لوگ جن کے ابھی جذبات ہیں یہ میرے خیال سے کسی کو مار تو نہیں سکتے ہم بڑے پر امن لوگ ہیں لیکن اگر کسی نے گولی چلا ہی تو ہم سینہ دینے کو تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے ان کی گولییں کم پڑ جائیں گے ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری سوال حقیقی آزادی مارچ لونگ مارچ آپ اپنی منزل کی جانے پر رواست ہوئے ہیں اس سوالے سے آپ کو کیا پیغام ہوئے ہیں ہمارا پیغام تو یہ دیکھیں ابھی بھی کنٹینیو کال آگئی ہے کہ صبح گہرہ بجے سے وہ کنٹینیو ہوگا مارچ انشاءاللہ ہمارا جس طرح پہلے چل رہا تھا اور ہماری یہ دعا ہے اور ہماری یہ خواہش بھی ہے ہماری شکریہ